بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ دوستو آج میں جس چرچ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دراصل نہ تو یہ چرچ لکڑیوں سے بنا ہوا ہے اور نہ ہی ایٹوں سے اور نہ ہی پتھروں سے بلکہ یہ پورا کا پورا چرچ انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنایا گیا تھا دوستو مجھے اس چرچ کے بارے میں تب معلوم ہوا جب میں نے اپنے وارس اپ گروپ میں ایک تصویر اور ایک پیغام ریسیو کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چرچ کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کی جائے جب میں نے سرچنگ کرنا شروع کی تو مجھے ایک عجیب اور ایک چوکا دینے والا ریزلٹ ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی ان تمام معلومات کو شیئر کیا جائے تو دوستو چلیے جانتے ہیں اس چرچ کے بارے میں کچھ روچک جانکاریاں دوستو اس چرچ کی تاریخ کچھ یوں وجود میں آتی ہے کہ جب پرتگال سے ایک پادری فلسطین کے شہر یورو شلم کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے جب وہ زیارت کر چکا ہوتا ہے اور جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو وہ فلسطین کے مقدس قبرستان سے یورو شلم کی مقدس قبرستان سے کچھ مٹی جمع کرتا ہے کچھ خاک جمع کرتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو پرتگال لے جاتا ہے جب وہ اپنے آبائی شہر میں پہنچتا ہے تو وہ پھر قبرستان میں جاتا ہے اور اس مٹی کو اس قبرستان کی تمام قبروں کے اوپر چھڑک دیتا ہے بکھیر دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبرستان اہمیت و شرف کا حامل ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان مقبول ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اس قبرستان پر ایک گرجہ تعمیر کر دیتے ہیں ایک چرچ بنا دیتے ہیں اور وہاں کے لوگ پھر اس قبرستان میں اپنے اپنے مردوں کو دفن کرنے لگتے ہیں دوستو تیرہ سو اٹھارہ عیسوی تک تقریباً چالیس سال کے اندر اندر اس قبرستان میں تیس ہزار مردوں کو دفن کیا جاتا ہے اور پندرہ سو گیارہ عیسوی تک اس قبرستان میں کوئی جگہ خالی نہیں بچتی کہ جہاں پر کسی نئی قبر کو بنایا جائے جہاں پر کسی نئے مردوں کے مردے کو گاڑا جائے دفن کیا جائے تو وہاں کے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پرانی قبروں کو کھود کر ان سے بوسیدہ ہڈیوں کو نکال لیں گے اور پھر وہاں نئی قبر بنائیں گے نئی مردوں کو دفن کریں گے وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں پرانی کی قبروں کو کھود کر وہاں پر نئی مردوں کو دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں اٹھارہ سو ایسوی تک یہ اٹھارہ سو ایسوی تک کی سلسلہ چلتا رہتا ہے جب اٹھارہ سو ستر ایسوی تک وہاں پر اس قبرستان میں ہڈیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے تو اٹھارہ سو ستر ایسوی میں ایک کارپینٹر اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک پادری وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس گرجہ کو ان تمام ہڈیوں سے سجائے گا یا بنائے گا وہ ایسا ہی کرتا ہے اور ان تمام ہڈیوں سے چلت کی دیواروں کو بنا دیتا ہے اور چھتوں کو بھی سجا دیتا ہے پوری کی پوری دیواریں وہ ان بوسیدہ ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے تعمیر کر دیتا ہے دوستو یہ تھی اس چلت کی حقیقت لیکن کچھ لوگ واتس اپ اور دوسرے شوشل میڈیا پر جیسے فیس بوک انسٹاگرام اور مزید اس پر جانا وہ غلط معلومات اور افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہڈیاں اور یہ کھوپڑیاں ان مسلمانوں کی ہیں کہ جو اندلینس یعنی پرتگال اور اسپین کی جنگ میں شہید ہوئے تھے یعنی جب پورے یورپ نے اسپین اور پرتگال پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور بہت ہی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا اسپین کے گلیوں میں چاروں طرف مسلمانوں کی ہی لاشیں نظر آ رہی تھی اور چاروں طرف مسلمانوں کا ہی خون نظر آ رہا تھا تو جو دھانچے جو لاشیں وہاں پر پڑی تھی وہاں کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک گرجہ بنائیں گے اس کے ذریعے تو انہوں نے ان ہڈیوں ان بوسیدہ ہڈیوں اور ان کنکالوں سے یہ انہی مسلمانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ہیں تو دوستو ایسا بلکل نہیں ہے یہ نیوز بلکل جھونٹی ہے اور یہ ایک محض افوا ہے مسلمانوں کا اس چرچ سے اس چرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ دور سے اور نہ ہی قریب سے دوستو ہمارے کسی مورخ نے ایسا نہیں لکھا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم مورخ نے کہ یہ چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنایا گیا تھا دوستو یہ ویڈیو صرف آپ کو سچائی بتانے کے لئے بنائی گئی ہے کیونکہ یقیناً ایک نہ ایک دن یہ فیک نیوز یہ افوا آپ تک بھی پہنچے گی تو آپ بہ آسانی سچ اور جھوٹ میں فرق پیدا کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز اس جانکاری اس جانکاری کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے اہل و ایال کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ